اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین اگرام امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے ناظرین اگرام ایک سوال یہ آیا کہ ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے کیا ننگے سر پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی تو اس سلسلے میں پہلے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سوال کا انداز بدلا جائے کیا ننگے سر نماز نہیں ہوتی بھائی آپ کپڑے نہیں پہنو مثلا اپنے شرڈ اتار دو کڑتا اتار کر رکھ دو آپ موزے نہ پہنو آپ صرف ناف سے لے کر اور گھٹنے تک صرف اس حصے کو ڈھاک لو آپ کی نماز ہو جائے گی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی یہ غلط بات ہے یہ صحیح طریقے سے کیا گیا سوال نہیں ہے ہمارے کچھ ساتھیوں کو کہیں سے مغالطہ لگا ہے دیکھئے نمان اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ عبادت اللہ کی عبادت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی ہے کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی نماز بغیر سر پر کپڑا رکھے ہوئے بغیر ٹوپی کے یا بغیر امامے کے بپڑی ہے بغیر پگڑی کے یا بغیر ٹوپی کے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑی تو جب اللہ کی رسول صاحب نے کھولے سر کبھی نماز نہیں پڑی یعنی فرائض اور واجبات آپ نے کبھی کھولے سر نہیں پڑی تو جب آپ نے کھولے سر نماز نہیں پڑی تو ظاہر ہے ایک ہے ہو جانا ہو جائے گی آپ کپلے کرتہ نہ بنیان نہ پہنا تو بھی نماز ہو جائے گی کرتہ تو بہت دور کی بات ہے آپ شرٹ نہ پہنا بنیان بھی اتار دیں پائنٹ بھی اتار دیں خالی نیکر اتنا بڑا پہن لیں یہاں سے لیکن یہاں تک ڈکتا ہو تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ شرٹ کیوں پہنے ہوئے ہیں آپ کرتہ کیوں پہنے ہوئے ہیں آپ پیجاما کیوں پہنے ہوئے ہیں آپ موزو کیوں پہنے ہوئے ہیں تو بھائی جب اتنی ساری چیزیں پہنے ہوئے ہیں تو ٹوپی بھی لگا لیجئے تو اس لیے اس بات کو سمجھے سوال کا انداز غلط ہے یہ بقاعدہ چلایا گیا سوال یہ ٹوپی ایک تاج ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبوتر کبوتر بہت اچھا ہوتا ہے لیکن کبوتر کو اوپر ایک تاج سا ہوتا ہے پہ ایسی سمجھ لیجئے قرآن کہتا ہے اے بنی آدم جب مسجد آؤ نماز پڑھنے آؤ تو نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو تو ہم دیکھیں ہم خوبصورت کس میں لگ رہے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم خوبصورت کس طرح لگ رہے ہیں ظاہر ہے ہر بندہ ہر صحیح اقل والا اور درست اقل والا بندہ یہ کہے گا کہ آپ خوبصورت لگ رہے ہیں مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حلیہ مبارکہ ہے اس حلیہ مبارکوں کو اختیار کرنا اور وہ لباس اختیار کرنا ظاہر ہے اس سے زیادہ خوبصورتی کسی میں نہیں ہے ہر اقل والا بندہ یہی کہے گا مغربی کلچر اور مغربی لباس کے اندر خوبصورتی نہیں ہے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں وہ وقتی طور پر ہمارا دل اس کو اندر سے قبول نہیں کرتا ہم سب اس بات کو جانتے ہیں ہمارا ذہن قبول نہیں کرتا ہم سب اس بات کو جانتے ہیں لہٰذا اس بحث میں نہ پڑا جائے کہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اگر نہیں ہوگی تو بھائی کپڑے پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہے کپڑے ہو جائے گی بس آپ ناف سے لے کے گھٹنے تک دکھ لیجئے تو اس لیے سوال کو بدلا جائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھی ہے ویسے ہی ہم پڑھنے کی کوشش کریں جس نہ ہم سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے اور نہیں زیادہ ہماری نماز میں اللہ تعالیٰ قبولیت عدا فرمائیں گے ہمیں امید ہے کہ مسئلہ کی وضاحت آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگئے بھیجیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دینی معلومات آپ پہ پہنچتی رہے